موسیقی زبیخان اپیشل کے معزوز دوستو میں ہوں کریم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے بلوچستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح بلوچستان رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے اس کا رکبہ تین لاکھ سینٹالیس آزار ایک سو نوے مربع کلومیٹر ہے جو پاکستان کے کل رکبے تریالیس اشیاریچی پیسد حصہ بنتا ہے جبکہ اس کی آبادی انیس سو اٹھانوے اسوی کی مردمشماری کے مطابق فینسٹھ لاکھ فینسٹھ آزار آٹھ سو پچاسی نفوس پر مش نہ ملتی اس وقت صبح کی آبادی ایک موتات اندازے کی مطابق نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان میں قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع ہے اہم ترین صبح مگر ابسوز حالیہ یو انعالمی دارے کے سروے کے مطابق بلوچستان دنیا کا سب سے پسماندہ اور غریبترین علاقہ ہے اس کے شمال میں افغانستان، صبح خبر پوتنخواہ، جنوب میں بہر عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب جبکہ مغرب میں ایران بھی واقع ہے اس کی آٹھ سو بتیس کلومیٹر سرحد ایران اور گیارہ سو بیس کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جبکہ ساتھ سو ساٹھ کلومیٹر طویل سائلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے ایران ایران میں بلوچو کا علاقہ جو ایرانی بلوچستان کہہ راتا ہے اور جس کا دارالحکومت زائدان ہے ستر ہزار مربہ میل کے لگ بگ ہیں بلوچی کی آبادی ایران کے کل آبادی کا دوپی صد ہے اس کے علاوہ افغانستان میں زاول کی علاقہ میں بھی بلوچو کے ایک بڑی تعداد آباد ہیں اثار قدیمہ کی دریابتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پترو کے دور میں بھی آبادی تھی مرگر کے علاقہ میں سات ہزار سال قبل مسید کے زمانہ کی آبادی کے نشانات ملے ہیں سکندر اظم کی پتہ سے قبل بلوچستان کے علاقہ فر ایران کی سلطنت کی حکمرانی تھی اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماقہ کھیلاتا تھا تین سو پچیس سال قبل مسید میں سکندر اظم جب صندوق کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہی مکران کے ارگستان سے گزراتا اس زمانہ میں یہاں براوی آباد تھے جن کا تعلق ہندوستان کے قدیم ترین باشندو دراؤڑو سے تھا اسلامی تاریخ چیس سو چون ہجری میں آفدرامان بن سمرن زمراج نامی علاقہ جو اب جنوب افغانستان میں میں مسلم پوچ بیجی زمراج کو پتہ کرنے کے بعد مسلم پوچ کا ایک دستا افغانستان کے مشرقی حصے میں بیجا گیا جہاں انہوں نے خابل غزنی وغیرہ فتح کیے اور ایک دستا کوئٹا کی طرف بیجا گیا جس نے قدبیل جودہ بولان تک کی علاقے فتح کیے موجودہ فاکستانی بروچستان امیر الممنین عمر بن خطاف کے دور میں پتہ ہوا تھا اور یہ مکمل طور پر خلافت راشدہ کے زیر اقتداد تھا پورے بولوچستان میں صرف کی کننام کا ایک قصبہ تھا جو عمر بن خطاف کے دور میں پتہ نہیں ہوا تھا تاہم یہ قصبہ بھی بعد میں علی ابن ابو طالب کی دور میں پتہ ہوا عبد الرحمان بن سمرن زمراج کو افنا صوبائی دار الخلافہ بنایا اور وہ 654 اسوی سے لے کر 656 اسوی تک ان علاقوں کے گورنر رہے امیر الممنین علی بن ابی طالب کے دور میں بولوچستان کے جنوبی حصوں میں ایک بغاوت برفا ہونے لگی لیکن خانہ جنگی کے وائس 66 اسوی تک خلیفہ وقت علی بن ابی طالب نے ان علاقوں میں باغیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا 66 اسوی میں علی بن ابی طالب نے حارس ابن مرہ کی قائدت میں پھوج بیجی انہوں نے بولوچستان کے شمالی علاقوں سے شروع کرتے ہوئے شمال مشرقی علاقوں تک بولوچستان فتح کیا اس کے بعد بولوچستان کے جنوبی علاقے بھی پتہ کیے گئے 663 اسوی میں خلیفہ معوی بن ابو سفیان کے دور میں ایک بار پھر شمال مشرقی بولوچستان اور قلات خلافت امیہ کی حطو سے چھلا گیا جب حارس بن مرہ اور ان کی پوچ کی ایک بڑی تعداد ایک جنگ میں شہید ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے بولوچستان کے انہی علاقوں کو دوبارہ فتح کیا اور خلافت اباسیے میں بھی بولوچستان نے مسلم خلافت کا بقائدہ حصہ رہا موجودہ فاکستانی بولوچستان امیر الممین عمر بن غیطاب کے دور میں پتہ ہوا تھا اور یہ مکمل طور پر خلافت راشدہ کی زیر اقتدار تھا فوری بولوچستان میں صرف کی کن نام کا ایک قصبہ تھا جو عمر بن خطاب کے دور میں پتہ نہیں ہوا تھا تاہم یہ قصبہ بھی بات میں علی ابن ابو طالب کی دور میں پتہ ہوا عبد رحمان بن سمرن زمراج کو افنا سبائی در خلافہ بنایا اور وہ چھے سو چوان اسوی لے کر چھے سو چپن تک ان علاقوں کے گورنر رہے امیر الممینین علی بن ابی طالب کے دور میں بولوچستان کے جنبی حصو میں ایک بغاوت ورفا ہونے لگی لیکن خانہ جنگی کے بعد چھے سو ساٹھ سوی تک خلیپہ وقت علی ابن آدم نے ان علاقوں میں باغیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا چھے سو ساٹھ میں علی بن ابی طالب نے حارس ابن مرک کو اقادت فوج بیجی انہوں نے بولوچستان کے شمالی لاکوں سے شروع کرتے ہوئے شمال مشرقی لاکوں تک بولوچستان فتح کیا اس کے بعد بولوچستان کے جنبی لاکے بھی فتح کیے گئے چیز سو تریسٹھ اسوی میں خلیپہ معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں ایک بار پھر شمال مشرقی بولوچستان اور کالات خلافت امیو کے ہاتھوں سے چھلا گیا جب حارس بن مرہ ان کی پوچ کے ایک بڑی تعداد ایک جنگ میں شہید ہوئے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے بولوچستان کے ان علاقوں کو دوبارہ پتح کیا اور خلافت اباسیہ میں بھی بولوچستان مسلم خلافت کا بقاعدہ حصہ رہا پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر بولوچستان کا سائلی علاقہ ہے قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال سین پنجاب اور صبح خیبر پختنخواہ کی طرح برانوی راج کا بقاعدہ حصہ نہیں تھا بلکہ انیس سو سنتالیس تک پاکستان کا موجدہ بولوچستان کا صبح پنچ حصہ میں منزہ کم ہوا پانچ میں سے چار حصوں میں شاہیر یہ ستے تھے جن کے نام قلات خاران مکران اور لس بیلا ایک بریٹش انڈیا کا علاقہ بریٹش بولوچستان تھا قلات خاران مکران اور لس بیلا پر برطانوی ایجنٹ بھی نگران تھے قلات لس بیلا خاران اور مکران کا علاقہ وہی تھے جو آج بھی اسی نام کی ڈیویزن کی صورت میں موجود ہیں بریٹش بولوچستان میں موجدہ بولوچستان کی پشتون پٹی رورلائی پشین مستباخ کلاسپلا کلابداللہ جوب چمن کے علاوہ کوئٹا اور بولوچ علاقہ زلچاقی اور بکٹی اور مری ایجنسی کولو کی علاقہ شامل تھے اس وقت گوادر خلیجی ریاست امان کا عصہ تھا جو خان آفت کلات میں امران کو دیا تھا مکران اور لس بیلا کے پاس سمندری پٹی تھی جبکہ باقی تین علاقہ کلات خاران اور بریٹش بولوچستان خوشکی میں گریتے قیام پاکستان کے وقت تین جن کی منصوبہ کے تاتھ بریٹش بولوچستان نے پاکستان میں شموجیت کا پیسلہ شاہی جرگاہ اور کوئٹا مینسپل کمیٹی کے آرائیکین نے کرنا تھا اور انہوں نے پاکستان کو بہارت پر تجی دی جبکہ باقی چاروں علاقوں لس بیلا خاران قلات اور مکران کی حکمرانوں نے بہارت یا پاکستان میں شمولیت کا پیسلہ کرنا تھا لس بیلا خاران اور مکران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الہاق کا اعلان کر دیا جبکہ قلات نے عصہ نہیں کیا کلات میں اگوکہ خان آپ قلات حکمران تھے مگر دو منتخب ایوان بھی تھے اور ان دونوں ایوانوں نے پاکستان سے الہاق یاک سید سے مخالفت کی تھی سارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ